ہلو دوستو ویپس لو میں آپ سب کا بہت سواگت ہے سو دوستو آج میں ورڈپریس کی نیو سریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم ورڈپریس اس سریز میں دیکھیں گے کہ ورڈپریس سے لیٹر ہر ایک اس کومن پرولم کی بات کریں گے جو ہمیں ورڈپریس کے اندر فیس کرنی پڑتی ہے اس سریز میں ہم اس ہر ایک کومن پرولم کو سولف کرنے کی کوشش کریں گے اور ورڈپریس کے جتنے بھی جو میتھرس ہیں یا جو بھی ٹوپکس ہیں ان کو ہر ایک میں ویڈیو میں یوز کرنے کی کوشش کروں گا اور جو بھی پرولم ساتی ہیں میں ورڈپریس کے اندر جو کومن پرولم ساتی ہیں ورڈپریس کے اندر اس کو میں ہر ایک ویڈیو میں لاتا رہوں گا اور اس کو سولف کرنے کی کوشش کروں گا اور جو آج کا ہمارا جو ورڈپریس کا ٹوپک ہے کہ ہم کیسے بیک اینڈ سے کوئی یوزر کریٹ کر سکتے ہیں سو دوستو ہمیں بیک اینڈ سے یوزر کیوں کریٹ کرنا پڑتا ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے یا کس سپویشن میں یہ ہمیں پرولم آتی ہے اور اس کو ہم کیسے سولف کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں فل آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے اور اگر تک ابھی میرے چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ایسی ہی یوزفل ویڈیو لاتا رہوں گا چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بیک اینڈ سے یوزر بنانے کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے اور یہ سٹویشنل کا بات ہی ہے سو دوستو کہ تو آپ ایک پروفیشنلی ویب ڈیویلپر ہو یا آپ ورڈپرس کو کوئی یوز کرتے ہو یا آپ کو ورنیئر یا اس کے اوپر سمیں ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم کوئی ایڈمن بناتے ہیں تو کئی بار ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل ایڈمن کے ایک عنہ بنا لیتے ہیں جس کو ہم سب ایڈمن بول دیتے ہیں یا سبسکرائبر کا ایک عنہ دے دیتے ہیں یا اڈیٹر کا ایک Rather جب ہم ملٹیپل ایک عنہ یوز کرتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم گلتی سے یا کسی وجہ کے قرارے اپنے ایڈیم ایڈمین کے اکاؤن کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سبسکرائبر اور ڈیڈیٹر سے ہم لاغ ان تو یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں یوزر پرمیشن کریٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی یوزر کریٹ کرنے کی تو اس کیس میں ہم میتھر کا یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیک اینڈ ہوسٹنگ میں جا کے یوزر کریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے اور دوستو جو سیکنڈ سینریو ہوتا ہے جب ہمیں بیک اینڈ سے یوزر کریٹ کرنے کی جرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی situation میں ہمیں اپنا ایڈمین نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں گلتی سے اپنا ایڈمین تو اس کیس میں ہمیں بیک اینڈ سے یوزر کریٹ کرنے کی جرورت پڑتی ہے تو چلیئے اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ back end سے کوئی بھی user کو create کر سکتے ہو سو سب سے پہلے آپ کو اپنی hosting میں login کر لینا ہے جو بھی آپ اپنی hosting کو use کرتے ہیں اس کو login کر لینا ہے اپنے account میں اور آپ کو file manager میں یہاں پہ click کرنا ہے سو جب آپ کا file manager open ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ اپنی public dot festival پہ اندر جانا ہے اور اپنی website کو find کرنا ہے جیسے میں multiple یہاں پہ میری website ہے تو میں اپنی website یا میری website کا name دیکھ لینا ہے آپ کے اگر single website ہے آپ کو پتا ہوا کہ کونسی website ہے آپ کو اس کو open کر لینا ہے تو میری یہاں پہ test dot کر کے سب ڈوین پہ میری website چل لیا ہے تو اس کو میں open کر لیتا ہوں تو آپ کو wp content پہ جانا ہے اس website کے folder کے اندر اور آپ کو themes کے اندر جانا ہے سو themes کے اندر آپ کو اپنی them کو use کر رہے ہو اگر یہاں اس situation میں میں نے دو themes ہے تو میں child theme کا use کرنا ہوں اگر آپ primary کا use کرتے ہیں تو آپ کو primary کو use کرنا ہے month child theme میں use کرنا ہوں تو آپ کو child theme کی function.plf file کو find کرنا ہے اور اس کو edit کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو ایڈیڈ پر کلک کروں گا اور اس کو اوپن کر لوں گا تو جب یہ اوپن ہو جائے گی تو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کو جب اپنی ویب سائٹ ہے اس کی پابلیک ڈوٹ ایسٹیمل میں جا کے تھیمز میں جا کے جو آپ تھیم یوز کر رہے ہو اس کی کرنٹ تھیم کو فنکشن ڈوٹ پی ایس پی فائل کو اوپن کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو سیمپل یہاں پر کورڈ پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا ایک پاسورڈ اور یوزر کریٹ کر سکتے ہو اور تو میں یہاں سے اس کوڈ کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں پیسٹ کر لوں گا تو یہاں پہ آپ کو کوپی کر لینا ہے تو یہاں فنکشن ڈوٹ پیس پی منا کے اس کو کوڈ کو پیسٹ کر لینا ہے یہاں سے میں اس کوڈ کو پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہ میں کوڈ آپ کو ویڈیو کو دسکرپشن لنک میں پروائیڈ کر دوں گا تو جب آپ اس کوڈ کو پیسٹ کر لوں تو یہاں پہ آپ کو یوزرنیم ڈال دینا ہے سب سے پہلے اپنا اور آپ کو یوزرنیم رکھ سکتے ہو یہاں سے میں فلال کے لیے اگزامپل کے لیے ویپ سے بلوگ رکھ دیتا ہوں اور اس کے لیے یہاں پہ پاسورڈ آپ کو رکھنا ہے پاسورڈ آپ کو سٹرانگ پاسورڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو اس کوڈ کو جب آپ پیسٹ کر لوگے تو اس کوڈ کے ساتھ اپنا نیو یوزر کریٹ کر سکتے ہو اور اپنا پاسورٹ بھی generate کر سکتے ہو سو یہاں سے آپ کو کوئی user create کر لینا ہے password generate کر لینا اور اپنی کوئی ایمیل use کر لینی ہے میں یہاں سے example کے لئے کوئی بھی ایمیل use کر رہا ہوں اب کوئی بھی اپنی real email hi use کر رہے ہیں سو یہاں سے آپ کو یہاں پہ اپنا پاسورٹ ڈال دینا یہاں سے میں پاسورٹ بھی ویبز بلوگ ہی رکھ لیتا ہوں سو جب میں یہ اس code کو paste کر کے آپ کو یہاں سے save pe click کر دینا اور دوبارا اپنی login پیچ پہ جانا ہے اور یہاں پر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے کوڑ یا نہیں کر رہا ہے تو یہاں سے میں ڈال کے دیکھتا ہوں ویب پلک اور اس کو ہم کوپی کر کے پاسپورٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو کوئی میں login کر کے دیکھ دیتا ہوں کہ یہ کام کر بھی رہا ہے مارا یوزر کے نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے فنکشن ڈوٹ پیچ پہ میں بتwriterск کے بعد ماہماری یک لاکی ک اس کو لوگن کرť دیکھ لیتا ہے دوستو لوگن ہو چکا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا يوزر نیم دکھا رہا ہے اب اوزر دکھا رہا ہے اس کو ایک میں پروف ہو رہا ہے کہ یہ امرحہ یوزر بیکنڈ سے بن چکا ہے اور ہم یوزر بنا بکس دیکھ سکتے ہوں آپ Blake ایکer پیجواروں میں جب back end سے بنایا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے webflow نام کا ایک user create کیا ہے تو میں نے یہ back end سے create کیا ہے وہ یہاں سے آ چکا ہے تو آپ نے کیا کچھ نہیں آپ نے صرف اپنی theme file میں جا کے function.php میں اس code کو paste کیا اور اپنی new user back end سے create کر لیا ہے سو دوستو آپ wordpress کے اندر جب بھی situation میں ہو جب آپ کا کوئی admin delete ہو چکا ہوگا اور جو آپ کو admin نہیں مل رہا ہوگا تو جہاں تو password change کرتے ہو یا پھر اس method کا use کرتے ہو سو آپ اس method کا use کر کے back end سے کوئی new user create کر سکتے ہو سو آپ دے سکتے ہو کہ اس چھوٹے سے code کو میں نے use کیا اور اس سے مارا back end سے ایک new user create ہو گیا wordpress کے لیے. سو دوستو یہ اس ویڈیو میں اتنا ہی کی ہم کیسے back end سے کوئی new user create کر سکتے تھے تو میں اس سیریز میں wordpress سیریز میں ایسے ہی useful video لاتا رہوں گا wordpress کے اندر تو اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لیجے اس ویڈیو کو like دیجے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دنبار thank you so much